ڈیفنڈنگ سیمپیو سینڈا شپرکنگز کے لیے آئی پیل 2022 کا آگاز اچھا نہیں رہا لگ سے پہلے مہینجو سنگھ ڈھونی نے ٹیم کی کپتانی سوڑی ان کی زگہ روینرو زادیجہ کو ٹیم کی کپتانی سوپی گئی ہے لیکن زادیجہ اب تک کپتانی میں ساپ نہیں سوڑ پائے ہیں ان کی انوبائی میں ٹیم اب تک کھیلے دونوں مقبلے ہاری ہے ایپیل 2022 میں آپننگ میٹس سینڈا اینڈے کالکٹا کے بیس کھیلہ تھا وہ میٹس بھی ہار گئی تھی جبکہ لکھنو سوپر زینڈز کے خلال دوسرے مقبلے میں ٹیم نے 210 رن بنانے کے باوجود بھی سیوکیٹ سے مقبلے ہار گئی ٹیم کی مشکلیں بڑھنے کے لیے یہ کام تھا کہ دو خیلیری کی سوٹ اور بیماری نے ٹیم کے لیے اور بارہ سنکت کھڑا کر دیا اب کھلا سا ہوا ہے کہ سینڈا شوپر کنگز کے آل راونڈر کرس زارڈن کے بیمار ہونے کے بعد ٹیز گین باز ایڈم ملنے بھی سوٹل ہو گیا ہے زارڈن کو بیٹے 27 مارس کو گلے میں انفیکشن کی وجہ سے مومبائی کے آسپٹال میں فرٹی کر آیا گیا تھا اسی وجہ سے وہ تو ٹیم کے پہلے دونوں مقبلے نہیں کھیلے انہیں ٹھیک ہونے میں ایک دو دن اور لگیں گے دوسری طرح کولکٹا نائٹ ریڈرز کے خلاف پہلا میچ کھیلنے والے ملنے سوٹل ہو گیا ہے اسی وجہ سے یہ کہ بھی گین باز لکنو سوپر جائنز کے خلاف دوسری میچ میں کھیلنے نہیں اٹھا رہا تھا پہلے سے ہی ٹیم سوٹل دیپک ساہر کی کمی محسوس کر رہی ہے سینڈا شوپر کنگز کے تین اہم گین بازوں کی انفیٹ ہونے کے قارن سینڈا شوپر کنگز کے پاس پلائنگ 11 میں اٹھرنے کے لیے انفیو تیج گین بازوں کا توٹا ہو گیا ہے اسی وجہ سے سینڈا کو لکنو سوپر جائنز کے خلاف مقبلے میں دو انفیو تیج گین باز توسر دیسپندے اور مکیس سوڑھری کو موقع دینا پڑا یہ سینڈا پر بھاری پر گیا تھا توسر اور مکیس نے سیون پونٹری آور میں کول ملا کر سیونٹی نائن ڈرن دیئے تھے حالانکہ سوٹل کھلاری کو دیکھتے ہوئے پانزب کنگز کے خلاف ریوبر کو ہونے والے مقبلے میں ٹیم پورا نیورلنگ کمبینیشن کے ساتھ ہی اٹھرے گی تو دوستو کیا لگتا ہے آپ کو کیا آگلی میٹس میں سی ایس کے کی جیت ہو سکتی ہے آپ کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگائے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اس چینل کو تو سبسکر کرنا بلکل ہی مات پھولے گا تک کہ آپ لوگوں کو روز کرکٹ کے لیٹر نیوز ملتے رہے تینکیو